اور پھر امام کشہری رحمت اللہ علیہ نے رسالہ لکھا اور امام کشہری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے امام تھے صاحب خانکار اور بہت بڑی تعداد ان کے مریدوں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف نے اس امت کو کیا دیا ہے انہوں نے تصوف کی تعریف ہی نہیں پڑھی تصوف دو دور کی بات ہے کہ کبھی وہ اللہ کا نام لیتے اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بساتے بہت دور کی بات ہے انہوں نے تو ہسٹری نہیں پڑھی ان میں سے کسی کو بٹھائیں اور اسے کہیں کہ ان صوفیہ کی تعریف پہ دس کتابوں کے نام بتاؤ جو تم نے پڑھیں اور قسم کھاؤ اس پہ اللہ کی کہ تم نے دس کتابیں پوری پڑھی ہیں کیا مچال ہے کہ کبھی اٹھا کر دیکھاؤ کس کتاب کسی کتاب کو صوفیہ پر تنقید اور تصوف پر تنقید اور حدیث پر تنقید اس کے لیے صرف ایک qualification ہونی چاہیے صرف اور صرف ایک qualification ہونی چاہیے وہ یہ کہ آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس شل ہو جائے ختم ہو جائے باطل ہو جائے یہ پرواہی نہ کرے کہ مجھ سے کسی نے حساب لینا ہے یا نہیں جو موں میں آئے کہتا رہے اور اللہ کے دوستوں پر تنقید یہ تباہ کر دیتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اچھے بندوں کو تنقید کرنا ان پر تنقید کرنا یہ اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتا امام کشری رحمت اللہ رہے جو اولیاء اللہ کے امام تھے اور ابو الحسن عشری رحمت اللہ رہے کے عقیبے کے مطابق انہوں نے ایک رسالہ لکھا پورا اور انہوں نے اس پہ لکھا شکایت اہل السنہ بے حکایت ما نالہم من المہنہ اہل سنت والجماعت کی طرح سے شکایت جو کچھ مصیبتیں اور تکالیف انہیں پہنچی ہیں اور یہ رسائل پہنچے اور ابو الحسن عشری قدس اللہ روحہو وسقاب الرحمت الظریعہو رحمہ اللہ ان کی باتیں انہوں نے بتائیں اور انہوں نے کہا لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد اپنے شیخ ابو الحسن اپنے شیخ ابو علی حسن بن علی دقاق رحمت اللہ رہے سے سنا اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے شیخ سے سنا ابو لیزاہد بن احمد فقی رحمت اللہ رہے سے اور حضرت فرماتے تھے کہ ابو الحسن عشری رحمت اللہ رہے امام تھے اور ان کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ابو الحسن عشری رحمت اللہ رہے کا سر مبارک میری گود میں تھا اور وفات کی وجہ سے موت کی وجہ سے پریشانی اور پسینے آ رہے تھے اور آنکھیں کھولیں اور میں سے فرمایا اتنا ہم مر رہے ہیں اور پھر اشارہ کیا فَأَدْنَئِتُواْ إِلَيْهِ رَاسِ میں نے اپنا سر چھکایا ان کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں تو مجھ سے فرما لے کہ لعناللہ الموتزلہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ایسے موتزلیوں پر خدا کی العانتو انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو گویا امام کو شہری رحمت اللہ علی نے حکمران وقت کو یہ لکھا کہ دیکھیں ہم لوگ صحیح عقیدے کو بیان کرتے ہیں وَمَا نَقَوُوا مِنَ الْأَشْعَرِ اور امام اولیسن عشری رحمت اللہ علی کو آج جو گالیاں دی جاری ہیں ممبر پر بیٹھ کے اور آپ کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس شخص کا قصور ہے بس اس کا یہی قصور ہے جو اللہ کی تقدیر کو مانتا تھا خیری وشری وہ کہتا تھا خیر یا شر یہ اللہ کی طرف سے ہیں وَنَفْعِ وَبَرِّ اور نفع و یا نقصان و جو اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے ابو الحسن عشری رحمت اللہ علی اور کہتے تھے اللہ کی قدرت اس کا علم اس کا ارادہ اس کی زندگی اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا کلام اس کا چہرہ اس کے ہاتھ اور یہ کہ اللہ کی قلام اللہ کا قلام قرآن مخلوق نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالی کو قیامت میں دیکھا جائے گا اور یہ کہ اللہ کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے بس یہ ہیں وہ غلطیاں معاذ اللہ جن کی وجہ سے آج ابو الحسن عشری رحمت اللہ علی کو ممبر پر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس شخص کا قصور یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لئے جسم نہیں مانا اس شخص کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے موتزلہ کی تعاید دیں گی اس شخص کا قصور یہ ہے کہ وہ کتاب السنت پہ عمل کرتا رہا ہے موسیقی موسیقی